جدر لوگوں کا روح ہو جائے روز مرہ زندگی میں اسی جہت کو عربی زبان میں قبلہ کہتے ہیں فک میں جدر نماز پڑھی جائے اس کو قبلہ کہتے ہیں عربی زبان میں کسی بھی کام کے لیے اگر انسان کا روح مسلسل اور دائمان ایک طرف ہو جائے کہ اسی طرف روح کر کے ہم نے یہ کام کرنا ہے اسے عربی زبان میں قبلہ کہتے ہیں جیسے پورے ملک کے اندر بازار بنے ہوئے لیکن جب منڈیاں لگتی ہیں جانوروں کی یا سبزیوں کی یا دیگر پھلوں کی منڈیاں تو سب کا روح منڈی کی طرف ہوتا ہے اب منڈی سے ہٹ کر کسی جگہ بھی دھیر لگا دیں اس چیز کے لوگ وہاں نہیں جاتے خریدنے کے لیے منڈی میں ہی جاتے ہیں خریدنے کے لیے یا مارکیٹ اگر بن جائے بازار بن جائے اس بازار میں جیسے آج کل الیکٹرونک دنیا ہے اگر شہرت ہو جائے کہ ہر شہر کے اندر فلان جگہ پر الیکٹرونک چیزیں بکتی ہیں تو لوگوں کا روح موبائل خریدنے کے لیے کمپیوٹر خریدنے کے لیے لیپ ٹاپ خریدنے کے لیے ان کے لوازمات خریدنے کے لیے ان کی تعمیرات کے لیے انہی بازاروں کی طرف ہو جاتا ہے یہ بازار اقتصادی قبلہ بن جاتے ہیں یہ تجارتی قبلہ ہیں یعنی تجارت کے لیے جدر رفت و آمد شروع ہو جائے تجارت کی غرض سے یہ تجارتی قبلہ ہے اقتصادی ایسا مرکز جہاں پر رفت و آمد شروع ہو جائے لوگ یہیں آکے کاروبار کریں جس طرح سٹاک ایکسچینج ہے تو سارے کاروبار کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں یہ اقتصادی قبلہ بن جاتا ہے لوگوں کا تعلیم کے لیے کوئی مرکز اگر بنا دیا جائے یونیسٹی بنا دیا جائے مدرسہ بنا دیا جائے اور لوگوں کا رخ اس طرف ہو اس کو قبلہ وہ تعلیمی قبلہ بن جاتا ہے بھلے کچھ تعلیمی ادارے ہیں جو بنا بھی دیں تو کوئی بھی نہیں آتا ادھر جیسے آج کل دینی مدارس کی حالت ہے کہ دینی مدارس ایسے ہیں پاکستان کے اندر کہ جہاں پر امارتیں بنی ہوئی ہیں اساتید بھی سٹاف بھی عملہ بھی موجود ہے تو لاب نہیں ہے پڑھنے کے لیے کوئی نہیں آتا وہاں پر بعض مدرسے ایسے ہیں دینی مدرسے جو قرائے پہ لوگوں کو دیئے ہوئے ہیں کمرے ملازمین اور دکاندار وہ آ کر اپنا سامان بھی رکھتے ہیں رات بھی وہاں گزارتے ہیں یا یونسٹیوں میں پڑھنے والی سٹوڈنٹ وہاں پر آ کر رات مدرسے میں ٹھہرتے ہیں ایک قرائے کے ہاسٹل میں ان کو بدل دیا گیا ہے یعنی تعلیم کی غرض سے یہ مرکز نہیں بنا اگر تعلیم کی غرض سے لوگوں کا آنا جانا یہاں شروع ہو جائے اس کو تعلیمی قبلہ کہیں گے ہم اسی طرح اگر علاج معالجے کے لیے کوئی مرکز قائم کیا جائے اور لوگ سب ان کا رخ ادھر ہی ہو جائے ہر آدمی علاج کے لیے اسی اسپطال میں جا رہا ہے اس کی اتنی شہرت ہو گئی ہے وہاں انتظام ایسا عالی ہے کہ تمام لوگ اپنے علاج معالجے کے لیے یہاں آتے ہیں تو یہ سلامتی کا قبلہ بن گیا ہے خب آپ کو قبلہ سے مراد یعنی وہ مراکز جہاں لوگوں کی آمد و رفت شروع ہو جائے جہاں لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے لوگ اپنے متعلقہ معاملات وہاں آ کر انجام دیں دینی قبلہ ایسا مرکز جہاں لوگ اپنے دینی معاملات آ کر سیکھیں اور بجا لائیں اقتصادی قبلہ تعلیمی قبلہ سلامتی کا قبلہ خب اسی طرح جہاں سیاسی قبلہ کہ جہاں سیاسی طور پر لوگ رجوع کریں ہر سیاسی معاملے میں آج ہم کہاں رجوع کرتے ہیں ملازمتوں کے لئے کہاں رجوع کرتے ہیں تعلیم کے لئے کہاں رجوع کرتے ہیں کس کی طرف رجوع کرتے ہیں کس کے بنائی ہوئے بیوت ہیں یہ یہ برطانیہ کے بنائی ہوئے بیوت سکول کالج سر سید احمد خان نے جو قوم کی ترقی کا راستہ بتایا کہ بیوت بنو تعلیم کے انگلیش میڈیم تاکہ ساری قوم ادھر آ جائے اور ساری قوم آگئی اس قبلہ میں آگئی جو سر سید احمد خان نے ان کو تعلیم دی کہ آپ یہ سکول اور یہ طرز تعلیم بنو ساری قوم علماء بھی اپنے بچوں کو اٹھا کے وہیں بھیجتے ہیں خود عالم مدرسے میں پڑا ہے امامت مسجد میں کرتا ہے بچہ اس کا برطانوی نظام تعلیم میں پڑتا ہے کیونکہ عالم اپنے عبادت کا قبلہ قابعہ بنایا ہوا ہے اور اپنی تعلیم کا معیشت کا قبلہ اس نے تاغوتیت کو بنایا ہوا ہے تاغوت کیسے قبلہ بنا بیوت بنا کر مراکز بنا کر بے دین لوگ کیسے مرکزیت ان کو حاصل ہو گئی بیوت بنائی یعنی وہ لوگوں کی روز مرہ زندگی کی بنیادی ضرورتوں کے مراکز بنایا انہوں نے جن کی طرف لوگوں کا آنا جانا شروع ہوا جب لوگوں کا آنا جانا ان کی طرف شروع ہوا وہ مرکز بن گئے جس طرح سے آج امریکہ قبلہ ہے چونکہ ہر مسلمان کی دلی عرضو نماز شب میں بھی ہر مسلمان اللہ سے جو اخلاص کے ساتھ دعا مانگتا ہے امریکہ کا ویزا مل جائے امریکہ کا نہیں ملتا تو یورپ کا ہی مل جائے یورپ کا نہیں ملتا تو ترکی کا ہی مل جائے کم از کم یورپ کے پڑوس میں کسی جگہ اردگیر جہاں یورپ کی ہوا آتی ہو وہاں کم از کم ویزا مل جائے قبلہ تو یورپ ہو گیا آپ کا قبلہ تو برطانیہ ہو گیا آپ کا جہاں روخ ہو گیا آپ کا جہاں آپ اپنی ضرورتوں کے لیے اپنے روز مرہ حاجات کے لیے جہاں جاتے ہو وہی آپ کا قبلہ ہے وہی آپ کا قبلہ ہے یہ بچے ہمارے یہاں نوحہ ایک پڑھتے ہیں کہ قبلہ یہ عبادت ہمارا کعبہ ہے اور میرے دل کا قبلہ کربلا ہے یہ نوحہ بنایا ہوا ہے اس نوحہ کو آپ پھیلا کے آگے بڑھا سکتے ہیں اس شیر کو کہ ہمارے دل کا قبلہ محبتوں کا قبلہ کربلا ہے ہماری تعلیم کا قبلہ برطانیہ ہے ہماری معیشت کا قبلہ امریکہ ہے اور ہماری کلچر کا قبلہ انڈیا ہے چونکہ ایک قبلہ تو نہیں ہے آپ کا ہر شعبے میں جس چیز کو آپ نے مرکزیت دے دی ہے اور اسے مرکز مان کر اس کی طرف آپ کا رخ ہو گیا ہے وہ آپ کا قبلہ بن گیا ہے جبکہ یہ بیوت وہ بیوت جو قبلہ بنانے ہیں عبادت کا قبلہ آپ نہیں بنا سکتے وہ بن چکا ہے وہ اللہ تعالی نے اپنے نبی خلیل کے ذریعے بنوا کے تمام امت کا قیامت تک رخ ادھر کر دیا ہے لیکن تعلیم کا قبلہ تو آپ کو خود بنانا ہوگا معیشت کا قبلہ آپ کو خود بنانا ہوگا اقتصادی قبلہ آپ کو خود بنانا ہوگا تاکہ اپنی امت کو تاغوتوں کی غلامی سے بچا سکیں آپ کیسے غلامی سے بچ سکتے ہو فرعونوں کی اور تاغوتوں کی کہ جب آپ کے بچے پڑتے بھی فرعونوں کے پاس ہیں نوکر بھی فرعونوں کے ہوتے ہیں ملازم بھی فرعونوں کے ہوتے ہیں معیشت و ہر چیز ان کی فرعونوں کے ہاتھ میں ہے آپ فقط قابع کی طرف مو کر کے ان کو آزاد کیسے کر سکتے ہو جبکہ ان کی زندگی کے ہر چیز کا قبلہ تاغوتوں کے ہاتھ میں ہے یہ تدبیر ہے جو مسلمانوں کو کرنی ہے یہ تدبیر ہے جو علماء کو کرنی ہے پیشواؤں کو کرنی ہے قائدین پیشواؤں استقبال کے لیے نہیں ہوتے دعوتوں کھانے کے لیے لیڈر نہیں ہوتے لیڈر قوموں کو آزادی دلانے کے لیے نجات دلانے کے لیے غلامی محکومی سے نجات دلانے کے لیے ہوتے ہیں اور لیڈرز کے پاس اللہ کی طرف سے یہ رہنمائی موجود ہے کہ آپ کس طرح اپنی قوموں کو آزاد کرا سکتے ہو جب ان کے لیے بیوت بناو اور ان بیوت کو قوم کا قبلہ بناو یعنی رفت و آمد کا مرکز بناو اور وہ مراکز جب تمہارے بن جائیں گے پھر یہ فرعونوں سے بے نیاز ہو جائیں گے پھر یہ فرعونوں سے مستغنی ہو جائیں گے ورنہ فرعونوں کی اکیڈمیوں میں پڑھ کے اور تم محبت اللہ سے رکھو یہ ناممکن ہے فرعونوں کے مراکز اور قبلے میں جا کر پرورش پائے بچہ پانچ سال سے فرعونی نظام میں اس کو ڈال دو اور پھر وہ پچیس سال پر جا کر ڈگری لے کے فارغ ہو اور اب اسے آپ کہو کہ یہ آئے گا امام حسین علیہ السلام کی راہ پر یہ آئے گا امیر المومنین کی راہ پر یہ آئے گا فاطمت زہرہ کی راہ پر یہ آئے گا اللہ کے دین کی راہ پر یہ تواہم ہے و تخیل ہے اور یہ ناممکن ہے اور نہ ہوا ہے ایسا نہ ہو سکتا ہے یہ کام موسیقا موسیقا